سواگت ہے آپ سبی کا ایک اور اپیسوڈ میں میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انڈین ٹی وی دوستہ خبر چلائی جا رہی ہے دراصل خبر بنائی جا رہی ہے اوڈی عرب میں لاؤڈ سفیکر کو بین کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب وہاں پر آزان لاؤڈ سفیکر سے نہیں ہوں گی دوسری ایک اور خبر چلائی جا رہی ہے کہ مسجد میں بچوں پر آوندی لگا دی یعنی کہ بچے مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے اس طرح کی کئی خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو اخباروں کے ذریعے آپ کو تین دن سے دکھائی اور بتائی جا رہی ہیں میں نے بھی اس خبر کو جاننے کی کوشش کی تے میں وزارت حچ کی سائٹ پر گیا لیکن وہاں یہ ڈیٹیل مجھے عربی میں ملی میں نے وہاں سے اس کو کانپی کیا اور پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا دراصل خبر کیا ہے میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں رمضان قریب ہے اور رمضان میں لاکھوں لوگ عمرہ کرنے سعودیہ جاتے ہیں تمام مساجد کو لے کے کچھ گائیڈ لائن ہیں عمرہ کرنے اور جو زیارت کے لیے وزیٹ کے لیے جا رہے ہیں ان کو لے کے کچھ گائیڈ لائن ہیں اور کچھ گائیڈ لائن مسجد کے امام اور موزن کو لے کے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ گائیڈ لائن کیا کیا ہیں وزارت کے کام کے حج اور عمرہ اور جو وزیٹ پر جا رہے ہیں اس کمیٹی کے چیئرمن ہیں شیخ ڈاکٹر عبدالطیب بن عبدالحزیز الشیخ اور انہوں نے ان گائیڈ لائن کا اعلان کیا ہے اہلی اداعت یہ کہ اگر مسجد میں کسی بھی مسجد میں کھانے کا اور افتیار کا انتظام ہو رہا ہے تو اس میں جو ڈونیشن لیا جاتا ہے جو چندہ لیا جاتا ہے وہ نہیں لیا جائے گا اور اسی تعلق سے دوسری اداعت یہ ہے کہ یہ کھانا مسجد کے اندر نہیں بنایا جائے گا نہ ہی رکھا جائے گا بلکہ مسجد کے باہر کسی مخصوص جگہ پر بنایا جائے گا اور مسجد کے باہر ہی لوگوں کو کھلائے جائے گا سعودی میں رمضان کے دوران مسجدوں میں افتیار کرانے کا احتمام کیا جاتا ہے کئی جگہ کھانے کا بھی احتمام کیا جاتا ہے لیکن اس سے مسجد کے اندر گندگی ہوتی ہے کیونکہ افتیار کے فوراً بعد نماز ہوتی ہے لہٰذا گائیڈ لین یہ ہے کہ یہ سارا انظام مسجد کے باہر کیا جائے تیسری ہدایت یہ ہے دراصل سعودی میں موزن اور امام کی تنخص سعودی گورنمنٹ دیتی ہے تو تیسری ہدایت یہ ہے کہ یہ کھانے کے انظام اگر کسی مسجد میں کیا جاتا ہے یا افتیار کے انظام کسی مسجد میں کیا جاتا ہے تو یہ انظام امام اور موزن کی نگرانی میں ہوگا اور موزن وہ جو مسجد میں پانچ وقت عظام دیتا ہے اور امام وہ جو مسجد میں پانچ وقت نماز پڑھاتا ہے چوتھی ہدایت بھی امام اور موزن کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کے امام اور موزن پورے مہینے مسجد میں موجود رہیں گے اب یہ نئی سعودی گائر لائن ہے کہ جو عمرہ اور ظاہرین جو لوگ حجی سعودی جا رہے ہیں وہ مکہ مدینے کے علاوہ کسی بھی شہر میں اور کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اور کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو تمام مسجدوں میں ترابی کا اور نمازوں کا احتمام ہوتا ہے کسی موزن یا امام کو کسی کام سے اگر جانا ہے تو وہ یہ پہلے اطلاع دے گا اور کسی دوسرے کا انظام کرنے کے بعد جائے گا ایسے نہیں کہ نماز کا وقت اور مسجد میں امام موجود نہیں ہے یہ سختی سے پالن کرائے جائے گا پانچ میں ہدایت بھی امام سے جڑی ہوئی ہے کہ کئی جگہ مسجدوں میں ترابی اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ تحجد کا وقت ہو جاتا ہے یعنی کہ مسجد کے امام کو یہ یقین دہانی کرانا ہوگی کہ اتنے وقت سے ترابیاں ختم ہو جائیں کہ لوگوں کو تحجد پڑھنے کا تحجد کی نماز کا فخت مل سکے میں مسجد کو شاہ کی نماز کے بعد بند کر دیا جاتا ہے اور مسجدیں پھر صبح میں کھلتی ہیں تو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے اگر کوئی شخص مسجد میں اتقاف کرنا چاہتا ہے تو اسے مسجد کے امام کو اجازت دینا ہوگی بلکن اس کا انتظام بھی کرنا ہوگا یعنی کہ اس کے اتقاف کے جگہ کا اس کے کھانے کا یعنی افتیار اور سہری کا بھی انتظام مسجد کے ذمہ ہوگا ساتھ میں ہدایت یہ جاری کی گئی ہے دراصل بہت اچھی ہدایت ہے یہ کہ مسجد کے اندر فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی پہ پابندی لگا دی گئی ہے لوگ ہرمین جاتے ہیں یا اور مسجد میں جاتے ہیں سب سے پہلے وہ کیمرا آن کرتے ہیں اور وہاں سے پھر ویڈیو کال کرتے ہیں لوگوں کو اور وہاں کی تصویریں کھشتے ہیں برحال فلحال اس پہ روک لگا دی گئی ہے آٹھ میں ہدایت جس کو لے کے ببال ہو رہا ہے اور جس کو لے کے सوشل میڈیا پہ پروپےگنڈا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی آپ مسجد کے باہر ہر مسجد کے باہر وہاں پر جگہ رہتی ہے وہاں پر آپ نماز پڑھیں وہ بچے جو مسجد کے عاداب سے واقف نہیں ہیں ان چھوٹے بچوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے دراصل یہاں پر بھی کچھ لوگ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے آتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر شرارتے کرتے ہیں نمی ہدایت جس کو لے کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ لارڈ سفیکر پہ پاوندی لگا دی گئی ہے دراصل یہ کہا گیا ہے کہ جو لارڈ سفیکر کی ساؤنڈ ہے اس کو لیمٹ میں رکھا جائے کئی مسجدوں میں رمضان کے دوران مسجدوں میں ایکسٹر لارڈ سفیکر لگا دی جاتے ہیں اور کئی جگہ جو ترابیہ ہیں وہ لارڈ سفیکر سے ہوتی ہیں لہٰذا اس کی آواز کو کم رکھا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو دس میں ہدایت یہ ہے کہ وہاں پر تمام ممالک سے لوگ پہنچتے ہیں الگ الگ زبانوں کے پڑھنے اور جاننے والے لوگ ہوتے ہیں ان تمام زبانوں میں مسجد کی معلومات اور تمام دینی معلومات کے لیے لیٹریچر ارینج کرا جائے مہیا کرا جائے تاکہ وہ جانکاری حاصل کر سکے یہ دس گائیڈ لینڈ سعودی غورمنٹ نے جاری کی ہیں اس میں سے لوڑھ سکر کو لے کے اور بچوں کو لے کے لوگوں نے بابال کٹنا شروع کر دیا ہے دراصل اینڈ گائیڈ لائن سعودی غورمنٹ نے جاری کی ہیں اور میرے خیال سے اس میں کسی میں بھی کسی کو یہ اتراز نہیں ہونا چاوی ہے لیکن اس میں سے لوڑ guarding کے اور بچوں کو لے کے اور جو کیمرے کو لے کے پابند دی ہے اس کو لے کے لوگوں نے اورو پیغینڈا کرنا شروع کر دیا ہے وزارت کے ترجمان نے سعودی نیوز چینل پر آ کر اس کے بارے میں تفصیل یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے مقصد مسجد کے تقدس اور صفائی کو برقرار رکھنا ہے یعنی کہ مسجد کی جو عداب ہیں جو بچے جائیں گے وہاں پر شرارتیں کریں گے اندر کھانے پینے کا جو احتمام ہوگا اس کو صفائی کے لیے مسجد میں وقت نہیں ملتا ہے یعنی کہ افتیار کے فوراں بعد نماز ہوتی ہے وقت اور لوگ کھاپی کہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر صفائی کے تمام رہے جو لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے انہیں پتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر افتیار کرتے ہیں اگر یہ سارا کام ہر میں ان کے اندر ہوگا یا کسی بھی مسجد کے اندر ہوگا تو صفائی بہت مشکل ہوگی بہرحال اس انفارمیشن کو دوسرے تک بھی شیئر کرنے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ